بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دہلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیلیت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہم سب کا دستر خان وسیع رکھے آمین سو مامین آج جو میں ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں حلوہ پوری والی حلوے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو آلو اور چنہ کی ترکاری سکا چکی ہوں پھر میں نے پوری کی ریسیپی سکا ہی آج میں آپ لوگوں کے لئے حلوہی سٹائل میں حلوے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ لوگ بھی میری اس ریسیپی کو حلوہ چنہ پوری ترکاری ان سب کو بنائیے حیرمانی رہیم اب ہم سو جی کا حلوہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ سو جی میں نے یہ جو گھی کا یہ نظر آ رہا ہے نا یہ ایک کپ کی میجرمنٹ کا اسی ناپ سے میں نے گھی لیا ہے اسی ناپ سے میں نے سو جی لی ہے اسی ناپ سے میں نے چینی لی ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں ایک کپ میں نے سو جی لی ہے اسی ناپ سے ایک کپ چینی لی ہے اسی ناپ سے اور گھی بھی میں نے اسی ناپ سے ایک کپ لیا ہے اگر آپ لوگ پانی بھی اسی ہساپ سے لوگی اسی کپ کی حساب سے اور پانی میں 3 کپ دالوں گی اسی میجرمنٹ سے پانی 3 کپ لوگی میں اگر آپ کے پاس یہ کپ نہیں ہے میجرمنٹ کا تو یہ جو چائے کی کپ ہوتے ہیں مگ یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ والا بینیت جس میں آپ چائے پیتے ہیں تو آپ والا وہ کپ بھی لے سکتے ہیں یعنی جو بھی کپ آپ لیں گے اسی سے ہی ہر چیز کی آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے چینی سوجی گھی اور پانی ان چاروں چیزوں کی آپ نے اسی سے ہی میجرمنٹ کرنی ہے سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ایک کپ ہے باقلی جو ہے پانی جو ہے وہ تین کپ لیں گے ہم اچھا اب میں میووں میں میں آپ کو بتا دوں یہ پستے ہیں یہ کاجو ہے اور یہ بادام ہیں اور یہ چار مغس ہیں اور یہ دو چھوٹی الائچی ہری الائچی ہے اور یہ زردہ کلر لیا ہے میں نے یہ فوٹ کلر جو ہوتا ہے زردے کا رنگ یہ لیا ہے اور یہ میں نے کیورا ایسنس لیا ہے چلیں اب ہم حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گھی ڈالیں گے اچھا آپ کی مرضی آپ چاہے آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو ٹیسٹ حلوے کا گھی میں آئے گا وہ آئل میں نہیں آئے گا اس لئے ہم اس کو گھی میں بنا رہے ہیں یہ گرام ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ہی نٹ ڈالیں گے جس میں ہم کاجو ڈالیں گے اور بادام ڈالیں گے ان دونوں کو ہم تھوڑا روست کر لیں گے گھی میں جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو ہم بھی رہن کو نکال لیں گے میں زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا ہم نے ان کو ہلکا سا روست کرنا ہے کاجو بادام کو اچھا میں ہلوے کا آپ کو بتا رہی تھی کہ اب آپ لوگوں کو ہلوہ بنانا بلکل بھی مشکل نہیں لگے گا ہلوائی جیسا بلکل میں ہلوہ بنا رہے ہوں جو ہلوہ پورین کی شاپ پہ لیں گے ملتا ہے تو بلکل ویسا بنا رہے ہیں اب جو ہم نے آپ کو میجرمنٹ بنایا ہے اس سے آپ لوگوں ایزی لی آپ گھر میں آرام سے ہلوائی جیسا ہلوہ بنا سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اس میں یہ الائچی ڈالیں گے ہم نے الائچی کے تھوڑا سا کھول لیا ہے الائچی کے دانوں کو جب الائچی میں سے بھی خوشبو آنے لگے گی تو ہم یہ سوجی ڈال دیں گے بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سوجی کو سلو فلیم پر چلا بھوننا ہے اس کو اچھی طرح بلکل سلو فلیم پر اس بات سے خیال کرنا ہے کہ آپ کا فلیم بلکل سلو ہونا چاہیے ہم ابھی تک مسلسل اس میں چمچے سے سٹیئر کرے جا رہے ہیں اس سپون سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سلسل میں جب سے چلا ہی رہی ہوں اس کو بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو بھون رہے ہیں گھی میں سوجی کو جلبازی بلکل بھی نہیں کریے گا اس کو سلو فلیم پر ہی سوجی کو بھونیے گا گھی کے ساتھ اچھا سوجی بھوننے کی نشانی یہ تو ایک تو بہت زبردستی خوشبو آنے لگے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جھاگ آ گئے ہیں اور جو گھی تا وہ بھی سپریٹ ہونے لگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو گھی نظر آ رہا ہو گئی یہ سارا گھی بھی سپریٹ ہونے لگا ہے اور جھاگ بھی بننے لگے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہم دیکھ کے ڈالیں گے کیونکہ سوجی جو ہے اس وقت گرم ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ چھل کر سوجی اوپر آنے لگتی ہے اس لئے آپ دھیان سے پانی اس میں ڈالیے گا یہ دیکھیں ہم اسی کپ سے اب ہم پانی ڈالنا ہے اس میں تین کپ ہم پانی ڈالیں گے اب یہ تیسرا کپ ہے اب ہم نے اس میں چینی نہیں ڈالی ہے اب ہمیں فوڈ کلر ڈالیں گے میں یلو فوڈ کلر ڈالوں گی اب میں نے اس میں یلو فوڈ کلر ڈالا ہے مجھے یلو کلر بہت پسند ہے ہلوے کا اس لئے میں نے اس میں یلو کلر ڈالا ہے آپ کی مرضی اگر آپ اورنج زردے کا رنگ ڈالنا چاہے آپ زردہ کلر ڈال سکتے ہیں میں نے یلو ڈالا ہے اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گے یہ دیکھیں میں آپ کو ہلوہ دکھا رہی تھی کتنا سوفٹ ہو گیا یہ ہلوہ نرم بلکل زبردست ہے ابھی تک ہم نے اس میں چینی ایڈ نہیں کریے چینی ابھی ہم نے نہیں ڈالیا اس میں پانی کا ریشو آپ نے دیکھا ہم نے کتنا مناسب پانی اس میں ڈالا ہے سوڈی چینی کے مقابلے میں ہم نے تین گناہ پانی کا استعمال کیا اس میں ہلوے میں دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ گھی آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے اس مومنٹ پہ ابھی چینی اپنا پانی چھوڑے گی جب چینی کا پانی ڈائی ہو گیا تو پھر ہم نے اس میں کیورہ دالا پھر اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے دھم پہ رکھا چینی کا پانی خوشک ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے لگ رہا نا جیسے ہلوائی والوں کا ہلوہ ہوتا ہے ہلوہ پوری والے کے پاس سے ہم ہلوہ لاتے بلکل ہم نے ویسے ہی ہلوہ تیار کیا ہے ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا زبردست ہلوہ ہی جیسے ہلوہ تیار ہوا ہے اب ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بریک فاسٹ کے لئے ہم نے تیار کر لیا میں نے آپ کو پوری بھی سکھائی آلو چینی کا ترکاری بھی سکھائی اور بھی ہلوہ بھی ریڈی ہے چلے انجوائے کریں آپ زبردست ہمارا بریک فاسٹ سنڈے بریک فاسٹ تیار ہو چکا ہے اب آپ چاہیں اس کو ڈینر میں کھائیں یا لنچ میں کھائیں بریک فاسٹ کے ساتھ انجوائے کریں چلتی ہوں نیس ریسی پکتہ کیلئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد دے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ